کیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ہر دوسرے دن چوروں کے ٹولے کے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں سب سے زیادہ جھوٹ مریم نواز شریف کے پکڑے جاتے ہیں تفصیلات کے مطابق سابق وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں سوشل میڈیا کنونچن سے خطاب کیا خطاب کے دوران انہوں نے سیاسی مخالفین اور موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا عمران خان نے کہا کہ جمہوریت کا مطلب آزادی ہے پاکستان کی تحریک کا سب سے اہم مرلہ آنے والا ہے یہ آزادی کی تحریک کا دوسرا بڑا مرلہ ہوگا موجودہ حکومت کو صرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ پاکستانی عوام بھی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں لندن میں بیٹھے لوگ ہمارے خلاف ٹرینڈز چلا رہے ہیں لیکن امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ٹرینڈز نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں ہم مجبوراں دہشتگردی کے خلاف جنگ کا حصہ بنیں یہ مجبوری اس لیے تھی کیونکہ ہم غلام ہیں ہم نے فیصلہ کیا کہ روس سے تیل خریدیں گے مگر ہمارے بعد یہ غلام آگئے جن کو امریکہ کا ڈر تھا سارے ترقی پذیر ملکوں کا یہی مسئلہ ہے کیونکہ وہاں نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ بیٹھے ہیں نائی جیریہ جیسے ملک کے پاس سب سے زیادہ تیل تھا مگر چوروں کی حکومتوں کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا جب تک کسی ملک میں قانون کی حاکمیت نہیں ہوتی ترقی نہیں ہوتی اس لیے کہتا ہوں کہ این آرو دیا تو ملک تباہ ہو جائے گا عرشت شریف راہ حق پر کھڑا تھا وہ جان جانے کے ڈر سے ملک چھوڑ کر نہیں گیا تھا بلکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی آواز بند کر دی جائے گی